السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یبقه قولی کل ہم نے بچوں کے بارے میں پڑھا تھا ہم اور ہمارے بچے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کون ہیں مسلمان ہیں اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اچھے مسلمان بنے جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری جگہ اچھے مسلمان اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے موجود ہوں ہم اس دنیا کو اچھے انسان دے سکیں تاکہ یہ دنیا اور اگلی دنیا انسانوں کے لیے پر امن جگہ ہو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پوری کائنات پر امن ہے کیونکہ وہ سب اسلام کے طریقے پر ہیں اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کے لیے جو ورسہ چھوڑا وہ بھی اسلام تھا اور اسی پر ان کو پابند کیا مرتے وقت اسی کی وسیعت کی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کو اچھا انسان بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا حساب ہوگا اور یہ ذمہ داری ہماری صرف ہمارے اپنے ہی بچوں کے بارے میں نہیں بلکہ معاشرے کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری پر ہیں اپنے بچے خاندان کے بچے ہمسائیوں کے بچے محلے والوں کے بچے مسلمانوں کے بچے اور پھر ساری دنیا کے بچے بچے فطرت پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان پیدا کرتا ہے یہ ان کے والدین ان کا ماحول اور ان کی سوسائیٹی ہوتی ہے کہ جو انہیں اسلام سے دور کر دیتی ہے ان کی فطرت کو مس کر دیتی ہے اس کے لئے ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ وہ اپنی اس اصل فطرت پر رہے ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو پھر بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ شادی کے موقع پر اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے نیک دیندار با اخلاق عورت کا انتخاب کیا جائے کیونکہ ایک عورت ایک پوری نسل کو یا بناتی ہے یا بگاڑتی ہے پھر یہ کہ بچوں کو ذمہ داری سمجھنے کا مطلب ان کو صرف کوئی مصیبت یا پاؤں کی زنجیر یا گلے کا توق سمجھنا مقصود نہیں بلکہ بچے ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہیں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کا اپنے لئے صدقہ جاریہ کمانے کا درجات کی بلندی کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بھی ہیں ہمارے دل کی راحت بھی ہیں یہ تو تھا کل کا ریکیپ آج ہم مزید کچھ بچوں کی حقوق دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم بچوں کی تربیت میں کیا طریقے اختیار کریں وہ کون سے افیکٹیو موثر طریقے اور ذرائع ہیں کہ جن سے ہم بچوں کو پہترین انسان بنا سکتے ہیں ان کو ایک اچھی شکل میں گھڑ سکتے ہیں تو پہلی چیز بچوں کی حقوق کل لیکچر کی اختتام پر بھی بچوں کی حقوق سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی لیکن آج اس کو تھوڑا مزید منظم طریقے سے ہم کریں گے پہلی چیز بچوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے کسی بھی ماں کو بچے کو کنسیب کرنے کے بعد غمگین نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ان میں سب سے قیمتی اور بہترین نعمت بچوں کی نعمت انسان کی نعمت باقی چیزیں تو انسان بھی بنا لیتے ہیں لیکن بچے کسی فیکٹری میں نہیں بن سکتے بچے آپ کی کوک سے ہی جنم لیں گے اس لیے اللہ نے اگر آپ کو تخلیق کے کام کے لیے چنا ہے اور ایک امانت آپ کے سپرد کی ہے جو تین پردوں کے اندر پرورش پا رہی ہے تو اس پر فخر محسوس کیجئے اس پر خوش ہو جائیے اللہ کے شکر گزار بن جائیے بعض وقت مائے کیوں نہیں خوش ہوتی کیونکہ انہیں بچوں کے جنم دینے حمل کی تکلیفیں اور پھر دودھ پلانے کی اور تربیت کی ساری تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں اور اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہیں بعض وقت اپنی صحت اچھی نہیں ہوتی یا مالی اور معاشرتی حالات اچھے نہیں ہوتے جن کی بنا پر پریشانی ہوتی ہے ایسے موقع پر پریشانی مسائل کو حل نہیں کرتی صرف پریشان رہنا غمگین رہنا دکھی رہنا ڈپریشن میں رہنا اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا یا شوہر کو برا بھلا کہنا یا پھر اور لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا یہ درست نہیں مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے صرف ایک کانٹا چپتا ہے تو اس پر بھی اس کے لئے عجر ہے تو ماں کو اگر بچے کے حمل رزات تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے لئے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اگر چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے مثلاً یہ کہ نوزیہ ہو رہا ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے بوجھ محسوس ہو رہا ہے نین ڈسٹرب ہو رہی ہے نماز ٹھیک سے پڑھی نہیں جا رہی گھر کے کام کاج مشکل ہو رہے ہیں تو اس پر ہر لمحے عجر کو سامنے رکھئے کہ میں ہر سٹپ پر اللہ کے مزید قریب ہو رہی اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں کا درجہ تین گناہ زیادہ ہے ماں زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے اس لیے جب بھی انسان کو کوئی عزاز ملتا ہے جب بھی کوئی رتبہ ملتا ہے کوئی مقام ملتا ہے تو وہ قربانی کے بغیر نہیں ملتا ہم بعض اوقات کسی کا کوئی مقام یا رتبہ بظاہر دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمپ لگا کر ہم بھی وہاں پہنچ جائیں کوئی شارٹ کٹ ہو اور فوراں سے ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا کسی بھی اوچھی عمارت پر چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ہوگی یا کسی لفٹ پر بیٹھنا ہوگا اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ لفٹ تو ایک سیکنڈ میں پہنچاتی ہے لیکن لفٹ لگانے میں تو بہت لمبی جوڑی مشکت کرنی پڑتی ایک سیڑھی بنانے میں اتنے پیسے نہیں چاہیی ہوتے جتنے ایک لفٹ کے لگانے میں چاہیی ہوتے ہیں تو کوئی قربانی ایک طرح سے ہوتی ہے کوئی قربانی دوسری طرح سے ہوتی ہے لیکن قربانی کے بغیر کچھ خرچ کیے بغیر کچھ دیئے بغیر آپ پانے ہی سکتے یہ پترت کا ایک اصول ہے آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے اس لیے بچے کی پیدائش کے موقع پر صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیں اور اس سارے عرصے کو خوشی خوشی گزاریں اللہ کے ذکر میں مفید اور مصبت سرگرمیوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے میں نے قرآن مجید کا باقاعدہ یہ ڈپلومہ کورس کرانا شروع کر دیا تھا اور میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں اس قدر مشغول تھی کیونکہ وہ پہلا کورس تھا اوبیسلی میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے بہت زیادہ پڑھنا پڑھتا تھا اب بھی خیر پڑھنا تو ہوتا ہے لیکن اس وقت سترہ سال پہلے کچھ زیادہ مشکت تھی میں اس میں ذہنی طور پر دلی طور پر عملی طور پر اتنی مشغول تھی کہ آخری دن تک مجھے یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملی کہ میں نے کوئی بوجھ اٹھایا ہے یا میں کسی مشکل میں ہوں اور آخری دن بھی میں نے تھری کورٹر آف پارہ کلاس کو تفسیر سے پڑھائے تھے میں صبح سے پڑھانے بیٹھی اور تین رب پڑھا دیئے حالانکہ آخری دنوں میں لوگ کہتے ہیں بیٹھا نہیں جاتا ہے سانس نہیں آرہا مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ میرے سامنے ایک مشن ہے ایک گول ہے ایک مقصد ہے اور ایک خوبصورت مسروفیت ہے قرآن کی نعمت ہے کہ جس نے ہر دکھ درد بلوا دیا اور اس کے اثرات میں اپنے بچے پر بھی دیکھتی کہ بڑی سے بڑی مشکل میں وہ بہت زیادہ کام ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ قرآن یہ کی برکت ہے تو مائے اگر مصبت مسروفیت رکھیں گی اور اس کو اللہ کی نعمت قرار دیں گی اور صبر و تحمل سے کام لیں گی تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں بہت مشکل ہونے کے باوجود خوشگوار ہو جائیں گی اور پھر پیدائش کا دن آتا ہے پیدائش کا مرحلہ آتا ہے جو واقعی تکلیف دے ہیں قرآن مجید میں جب عیسی علیہ السلام کی بلادت ہو رہی تھی اور جو کچھ مریم علیہ السلام پر گزر رہا تھا اس کی صورت مریم میں بہت خوبصورت تفصیل بتائی گئی اور کس طرح اللہ تعالی نے ان کے لئے سہولت پیدا کی اور کس طرح اللہ تعالی نے ان کو چنا اور چننے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو جنم دیا تھا ایک خاص موجزے کے طریقے پر تو ہر بچے کا پیدا ہونا ہے ایک موجزہ کہ کتنی تنگ جگہ سے کہاں سے اللہ تعالی ایک زندگی کو نکالتا ہے تو پیدائش پر خوش ہونا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ وہ عبداللہ بن زبیر سے مکہ ہی میں حاملہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ پھر میں جب حجرت کے لئے نکلی تو ولادت کا وقت قریب تھا یعنی حجرت کے لئے جا رہی ہیں کئی سو میل دور مکہ سے مدینہ اور بالکل آخری دنوں پر ان کے سامنے بھی ایک مشن ہے ایک گول ہے حالانکہ اس وقت سفر کرنے سے سب رکتے ہیں جہاز بھی لوگ نہیں بیٹھنے دیتے اور وہ گھوٹ میں بیٹھ کے جا رہی ہیں کتنا مشکت کا سفر ہوگا کہتی کہ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قبعہ میں کی انہیں قبعہ میں رکھی اور یہیں عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے بالکل آخری دنوں پہ تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ گود میں لے کے حاضر ہوئی آپ نے اسے اپنی گود میں لے لیا آپ نے خجور طلب فرمائی پھر آپ نے خجور سے تحنیق کی تحنیق کہتے ہیں خجور کو چبا کے اس کو بالکل نرم کر کے بچے کے تعلو پر لگانا چنانچہ پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا اور اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی یہ سب سے پہلا بچہ اسلام میں پیدا ہوا یعنی حجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوا یہ مراد ہے صحابہ اکرام اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اس لئے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا یعنی تم لوگ کی کوئی نسل نہیں ہوگی آگے نہیں بڑے گی تو عبداللہ بن زبیر کا پیدا ہونا صرف ان کے والدین کے لئے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لئے خوشی کا باعث تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی خوشی میں صرف ماں باپ ہی نہیں پورے خاندان کو دوست احباب رشتے دار سب کو شریک ہونا چاہیے مبارک بات دینی چاہیے بچے کے لئے دعا کرنی چاہیے اور پھر جہاں تک تحنیق کا تعلق ہے تو تحنیق کسی نیک انسان سے دلوانی چاہیے حضرت انس سے روایت ہے کہ جب ام سلیم کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو ام سلیم نے مجھ سے کہا انس ان کے بیٹے ہیں اے انس اس بچے کا دھیان رکھو یہ بچہ کوئی چیز اس وقت تک نہ کھائے جب تک کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جایا جائے اور آپ اپنے موہ میں کوئی چیز چبا کر اس بچے کے موہ میں نہ ڈالیں یعنی پہلا لواب آپ ہی کا اس بچے کے اندر جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کو اس بات کی کتنی حرص ہوتی تھی ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تحنیق کبھی بھی کروائی جا سکتی ہے تحنیق ہوتی ہے پہلے دن کا پہلا کھانا یا پانی یا وٹیور شہد ہو سکتا ہے خجور ہو سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور سے تحنیق کی تھی اس کے مطلب نہیں کہ پوری خجور بچے کے موہ میں ڈال دی جائے یعنی اس کے چبا کے بلکل باریک پانی کی طرح کر کے اور بچے کو تھوڑی سی چٹا دی جائے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی میں نے اس بچے کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے یعنی خاص طور پر آپ نے یہ منشن کیا کہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے اور پھر اپنے والد کے نام پر رکھا ہے اچھے نام سے مراد دو چیزیں ایک تو یہ کہ میننگ اچھا ہو دوسرا یہ کہ کسی اچھی شخصیت کے نام پر ہو مثلا جب ہم پیغمبروں کے نام رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کے یا مشہور اسلامی شخصیات کے تو اس کا بچے کی پرسنالیٹی پر اثر پڑتا ہے بچہ جب وہ نام سنتا ہے اور جب بڑے ہو کر ان خاص پیغمبر کے بارے میں پڑتا ہے کیونکہ اپنے نام سے سب کو پیار ہوتا ہے جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلائے تو اس کا بہت اچھا لگتا ہے تو بچے کو بھی جب اس کے نام سے بلاتے ہیں اور پھر وہ اپنے نام کا مطلب جانتا ہے اور پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلان شخصیت کا نام ہے تو انکانشس لی وہ اس کے بارے میں دلچسپی سے سنتا ہے جانتا ہے اور اس کی کچھ کوالٹیز اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اچھی تربیت کے لیے اچھا نام ایک بنیادی کی ہے ایک بنیادی کام ہے پھر اسی طرح شخصیتوں کے علاوہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام رکھنا بھی بہت اچھی بات ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے لڑکیوں کے لیے عمد اللہ یا عمد الرحمن ہو سکتا ہے معنی اس کا کیا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی رحمان کا بندہ یا رحمان کی بندی قرآن مجید میں عباد الرحمان کی خاص خصوصیات کا بھی ذکر ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اچھے نام ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی نام جو اللہ کے ناموں کے ساتھ ہو مثلاً اللہ کے 99 نام اگر سے اس سے زیادہ ہیں لیکن 99 نام اکثر لوگوں نے یاد کیے ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی نام کے ساتھ آپ عبد یا عمد یا کچھ اور لگا سکتے ہیں مثلاً میں نے جب اپنے بچے کا نام رکھا تو حشام کا معنی ہے سخاوت سخاوت حشمہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد عمجد تھے ان کا نام حشم تھا اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب حاجی حج کے لیے آتے تو وہ روٹی شوروے میں توڑ کر جو بہترین ایک عربوں کا کھانا ہے سرید جس کو کہتے ہیں وہ ان کو کھلایا کرتے تھے تو وہ اس کسرے سے کھلاتے تھے کہ اس سے ان کا نام یا لقب حاشم پڑ گیا نام ان کا یہ نہیں تھا حاصل میں لقب پڑ گیا تو اس سے پھر سخاوت کے لیے لفظ حشام استعمال ہونے لگا ہے یعنی وہ کونسپٹ وہاں سے آیا ہے سخاوت کرنے والا اب اس کے ساتھ آپ مثلاً حشام الرحمن رکھ سکتے ہیں کہ رحمان کی سخاوت کہ اللہ نے ہم پر سخاوت کی ہے تو ہم نے اس کا نام حشام الحادی رکھا الحادی بھی اللہ کی ایک صفت ہے یعنی وہ جو ہدایت دینے والا ہے اس نے ہم پر ایک سخاوت کی تو اس سے آپ دیکھئے کہ اللہ کا نام بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور اللہ کا بندہ یا اللہ کی سخاوت یا اللہ کی نعمت یا بلیسنگ یا کچھ بھی آپ ساتھ لگا سکتے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن مقصد پورا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بچے کے نام تو عبدالرحمن نہیں رکھ سکتے آپ یا ہر بچے کے نام عبداللہ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس طرح بعض وقت یہ ہے کہ پھر وہ بہت سے لوگ ہم نام بھی ہو جاتے لیکن اس سے قریب تر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ آپ آپ دیا کچھ اور لگا سکتے لیکن میک شور کہ بچے کا نام کا مطلب اچھا ہو کیونکہ بعض وقت ہم صرف اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف نظر آئے ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا تو بیکار اور محمد نام نہیں رکھنے چاہیے اگر ایسا ہو چکا ہے تو ان کو قریب ترین اچھے نام سے تبدیل کر لیں لیکن ہر بچے کو اس کے نام کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے اس کو بتائیے اس کو ایڈوکیٹ کیجئے کہ یہ تمہارا نام ہے یہ اس کا مطلب ہے اس وجہ سے یہ تمہارا نام رکھا گیا ہے کیونکہ بعض وقت بچے اپنے ناموں کے بارے میں بھی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھے بھی آپ کا کیا نام ہے تو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کیونکہ ان کو خود وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن اگر آپ ان کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ اس سے نکل آئیں گے باہر پھر اسی طرح عقیقہ کرنا یہ بھی بچے کا حق ہے سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی لکھا ہوا ہے یعنی پکڑا ہوا ہے لہٰذا اس کی طرف سے ساتھویں دن قربانی کیا کرو اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال موڑے جائیں تو ہر بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے اگر آپ کا عقیقہ نہیں کیا گیا اپنے پیرنٹ سے پوچھ لیجئے تو آپ خود کر لیجئے یہ ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے اور بچے کی آئندہ تربیت کے لیے اور اچھی اسلامی اٹھان کے لیے ایک سنت کا پورا کرنا ہے پھر بچے کو دودھ پلانا اور ماں کا دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے آج آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سی کمپین چلائی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ماں کو قائل کیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی کلچر ہے اور ہماری امہ حاجرہ کی بہترین مثال بھی ہیں ہمارے سامنے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تاقید اور کس طرح دودھ نہ پلانا عورت کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو نقصان دے ہے ہی لیکن اس کی آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں پہلی مثال حضرت حاجرہ کی ہے ہمارے سامنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسمائل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور اس مشکیزے سے پانی پیتی تھی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے پانی جو ساتھ لائے تھے سو تھوڑا تھوڑا پانی پیتی رہتی اسی سے دودھ بنتا اور وہ بچے کو پلاتی جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور بیٹا بھی پیاسا رہنے لگا یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ عمومن ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ بریس فیڈنگ کرنے لگے تو ساتھ اپنے جوس رکھ لیں پانی رکھ لیں کچھ بھی کیونکہ جتنا لیکوڈ ماں لے گی اسی اعتبار سے پھر بچے کو بھی دودھ ملے گا تو جب ماں کو پانی نہیں ملا تو بچہ بھی پیاسا رہنے لگا اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے بچہ پیاس کے مارے بھوک کے مارے زمین پر لوٹ رہا ہے تو ان سے دیکھا نہ گیا وہاں سے وہ ہٹ گئے اور قریب ترین ایک پہاڑی صفحہ کے اوپر جا چڑی اور اوپر سے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی پانی ہے کوئی شخص ہے کوئی انسان ہے لیکن انہیں کوئی انسان نظر نہ آیا کہیں پانی نظر نہ آیا آخر وہ وادی میں اتر آئیں اور اپنا دامن اٹھا لیا یعنی کپڑے سمیٹ لئے اور بھاگنے لگ گئیں دوسری طرف دوسری طرف مربعہ پہ جا چڑی وہاں پہ چڑھ کے دوسری طرف سب کو دیکھا کہیں دور دور کوئی بھی نظر نہ آیا بالکل تنہا تھی اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں سوچتی ہوں دن تو گزر جاتا ہوگا رات کو کیا کرتی یہ سوچ کے بھی ہول آتا ہے بہرحال بہت بہادر تھی ماں کو بہادر ہونا چاہیے اگر ماں کاکروش سے ڈرنے لگیں تو پھر بچوں کا کیا عالم ہوگا تو بہرحال دوڑتی دوڑتی وہ دوسری پہاڑی پہ چڑھی پھر واپس صفحہ پہ آئیں پھر مربعہ پہ گئیں پھر صفحہ پہ پھر مربعہ پھر صفحہ پہ پھر مربعہ اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے جو ماں ہیں وہ اگر اس وقت امیجن کر کے ان پہاڑیوں کے پاس لے جائیں شاید آپ تو ان کو امیجن بھی نہ کر سکیں کیونکہ اب تو وہاں زندگی کے ہر سہولت موجود ہے بہترین فرش ہے زبردست لائٹس ہیں اور ساف ستری جگہیں ہیں اور انسانوں کا ایک حجوم ہوتا ہے جس میں ہم بھی چلے چلے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت جب وہ تنہا دوڑ رہی تھی کس چیز کے لیے دوڑ رہی تھی ذرا سوچئے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پانی کی تلاش تھی تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب ساتھویں مرتبہ جو مربعہ پہ چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود وہ اپنے آپی سے کہہ رہی تھی پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی ہے اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو یعنی نظر کوئی نہیں آرہا لیکن ایک آواز آ رہی ہے ان کو کہلیں کہ جو بھی ہو میری مدد کرو تو دیکھتی ہے کہ جہاں آپ زمزم کا کواں ہے وہیں ایک فرشتہ ہے اور فرشتہ نے اپنی ایڑی یا بازو سے وہاں پر گڑا کھو دیا جس سے پانی نکل آیا حضرت حاجرہ نے ہاؤز کی شکل میں اس کو یعنی پاٹ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اس کو سمیٹ لیا کہ پانی بہنے نہ پائے اور چلو سے اپنے مشکیزے میں پانی ڈالنے لگی تو جب وہ بھر چکی تو وہاں سے پھر چشمہ ابل پڑا یعنی اس جگہ سے پانی نکلنے لگ گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امی اسماعیل پر رحم کرے اگر انہوں نے زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا ہے انہوں نے اس کے آس پاس کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈالی ہوتی تو پھر زمزم ایک بہتے چشمے کی شکل میں ہوتا پھر حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا یہ حاجرہ علیہ السلام کی وہ سٹرگل ہے جو بچے کو دودھ پلانے کے لئے وہ کر رہی ہیں آج ہم میں سے کسی کو ایسی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کا دودھ چھڑا دیتے اور عمومن کیا کہتے ہیں بچہ پیتا نہیں اس کو پینا نہیں آتا ہر بچہ شروع میں مشکل کرتا اور ماں کو بھی بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے تکلیف دے ہوتا ہے سورز ہو جاتے لیکن اس میں بہت بڑا عجر ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ اپنا نہیں کسی گائے کا بھی دودھ صدقہ کریں تو وہ بھی بہت عجر و ثواب کی بات ہے کہاں ماں جو ایک ایک سب ایک ایک گھوٹ اپنے بچے کو پلاتی ہے تو ہر گھوٹ کے بدلے بہترین عجر لکھا جاتا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اس کے لئے جو خالصتاً اس کے اپنی طرف سے ہے پھر ہمیں وہ واقعی بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ غامد سے ایک عورت آئی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے یعنی زنا ہو گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں یعنی دنیا میں ہی مجھے سزا مل جائے آپ نے کہا واپس چلی جاؤ وہ دوبارہ پھر آگئی اور اعتراف کر کے کہنے لگی کہ مجھ سے برا کام ہو گیا ہے آپ مجھے پاک کر دیں آپ نے کہا چلی جاؤ پھر آگئی کہا کہ شاید آپ مجھے بھی مائز بن مالک کی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو امید سے ہوں یعنی میں پریگنٹ ہوں فرمایا چلی جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا کہا ہے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاو حتیٰ کہ یہ دودھ چھوڑ دے چنانچہ جب اس کا دودھ بھی چھوڑا دیا تو پھر بچے کو لے کے آئی اس وقت بچے کے ہاتھ پر روٹی کا ٹکڑا تھا کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ بھی چھوڑا دیا ہے تو آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا آپ کہہ رہے تھے نئے کہ اڈاپشن جائز ہے یہ نہیں اور اس عورت کے لیے گھڑا کھودنے کا حکم دیا پھر سینے تک اسے اس میں اتارا گیا اور پھر اسے رجم کر دیا گیا اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے لیکن جو خاص بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی زندگی کا حق اس کو دیا فیدائش اور پھر حقِ رضاعت کہ وہ دودھ پی لے اور اس وقت تک اس کی ماں کو زندہ چھوڑ دیا اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا ایمان کیسا ایمان تھا آج اگر آپ نے کسی کرمنل کو پکڑنا ہو تو اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا اور وہاں ایک عورت اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں وہ خود آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر دنیا میں سزا مل جاتی ہے تو یہ اس کی آخرت کی عذاب کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کا ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے آپ کو پاک کرواتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جہاں نیکی کا کام ہے احسان ہے ماں کی اپنی تڑپ اور ایک طلب ہے اور اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو عورتیں بلا وجہ جان بوجھ کر بچے کو دودھ نہیں پلاتی وہ دراصل گناہ کا ارتکاب کرتی اس کے لئے حدیث ہے سلسلت الاحادیث السحیحہ سے ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے انہوں نے کہا کہ اس پہ چڑھو میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ اس پہ چڑھ سکوں انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لئے آسانی کر دیں گے تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دیں میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ پکار ہے وہ مجھے لے کر آگے بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ ساپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے ساپ ان کے بریسٹوں نوچ رہے تھے میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں عام طور پر دودھ کیوں نہیں پلائے جاتا تاکہ عورت کا حسن اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اس کے فگرز خراب نہ ہو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی یا محسستی اور کاہلی تو یہ بچے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے تو اس پر آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی وعیت ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ آج کل تو بہت سے ایسی بیماریاں بھی ہیں جو اس وجہ سے خواتین کے اندر پیدا ہوتی کہ وہ بچے کو اس کا حق نہیں دیتی یاد رکھئے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے بچہ معصوم ہوتا ہے وہ خود سچین نہیں سکتا اپنا حق لیکن یہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ قربانی کر کے بچے کو اس کا حق دے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے یہ ایک فطری نظام ہے اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے اور اس سے صرف یہ نہیں کہ فیزیکل ڈیزیزز ہوتی بہت سی ذہنی بیماریاں ڈپریشن اور غم اور خوف کی کیفیت بھی پیدا ہوتی لیکن بچے کو دودھ پلانا جو ہے وہ بزاتے خود ایک بہت یعنی ساتسفیکشن کا ذریعہ ہے نہ صرف یہ کہ ماں کی بلکہ بچے کی بھی دیکھئے کہ جو بچہ نو مہینے آپ کے پیٹ میں رہا ہے وہ جو باہر آتا ہے اور آپ ایک دم اس کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لئے بہت بڑا شاک ہوتا ہے پیدائش خود ایک شاک ہے کہ وہ کہاں سے کہاں آ گیا تو پھر اسے بالکل اپنے سے کٹ آف کر دینا یعنی جسمانی ٹچ سے محروم کر دینا اپنی قربت سے محروم کر دینا یہ ایک طرح سے ظلم ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بچوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے الگ نہ کیا جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ ایک باندھی اور اس کے بچے میں تفریق کر دی یعنی دونوں کو الگ الگ شخصوں کے ہاتھوں بیج دیا تو آپ نے اس سے منع کیا اور اس بے کو رد کر دیا کہ بچہ ماں سے الگ نہ کیا جائے پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے یعنی ان کو اچھا ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے ماں کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اچھا کھانا بنا دے یا اچھے سکول میں ڈال دے بلکہ اس کی اچھی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو اچھی کمپنی بھی دے اور یہ کمپنی صرف اس کی اپنی ہی کافی نہیں اچھے دوستوں کا انتخاب خاندان میں جو اچھے باخلاق لوگ ہیں یا بزرگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں یا علماء ہیں ان کی صحبت میں بچے کو لے جانا اسلاف کی خواتین جو تھیں وہ دودھ پیتے بچوں کو دینی مجالس میں لے کے جاتی تھی علماء کے پاس لے کے جاتی تھی تاکہ وہ بچپن سے ہی اچھی باتیں سنیں آج تو آپ دیکھئے کہ ہمارے گھروں میں ہر چیز موجود ہے اگر کوئی گھر میں قرآن نہیں بھی کرتا تو قرآن کی کیسیٹس موجود ہیں اچھے لیکچرز موجود ہیں اسی طرح عربی اردو انگلش کوئی بھی زبان آپ ان کو سنوانا چاہیں سکھانا چاہیں تو وہ سب چیزیں موجود ہیں اس میں میں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ جب میری نواسی پیدا ہوئی کیونکہ جب اپنے بچے چھوٹے تھے اس وقت اتنا خیال نہیں آیا لیکن اوور دے یئرز جب میں نے دیکھا کہ جو بچے قرآن کے قریب رہ کے پلے بڑھے ان کے مزاج کچھ اور طرح کے تھے تو جب میری پہلی نواسی پیدا ہوئی تو ہم نے یہ کیا کہ چھوٹا سا جو ڈیجیٹل قرآن ہوتا ہے وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے پاس لگائے رکھتے تھے دن رات لگا رہتا تھا جب وہ ایک دفعہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہم پھر چلا دیتے پھر دوبارہ پھر دوبارہ اور چالیس دن تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسلی بچے زیادہ تر وقت سوتے رہتے ہیں اس سارے وقت میں مسلسل وہ قرآن سنتی رہی بیچ میں نہانا کھلانا پھلانا وہ تیک الگ چیز ہے لیکن جس وقت پھر اس کو لٹاتے ہیں چاہے وہ سوری ہوتی جاگری ہوتی وہ لگا رہتا ہے اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بچے کے اوپر جو ابتدائی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت بہت زبردست ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے قرآن کا پڑھنا سیکھنا سننا اور پھر اس کی مختلف قرآن سننا وہ سارے ایک پسندیدہ کام بن جاتا ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچے عربی میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں غیر معنوسی آواز ہے نہ کبھی ماں نے تلاوت کی تھی نہ باپ نے کی تھی نہ گھر میں کوئی ایسا رواج تھا نہ کہیں قرآن کی کیسٹ پلے ہوئی اس سے زیادہ تو انہوں نے میوزک سنا ہوا ہے اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ لیں وہ ان بچاروں کی روح اس سے معلوسی نہیں ہے تو ڈے ون سے انہیں ڈے ون کیا ہے وہ پیدائے سے پہلے ماں خود زیادہ سے زیادہ سنے جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو سنائے آج بچے جو پیدا ہو جاتے تو ان کو ہر طرح کی قیمتی کھلونے ہم لے کر دے دیتے ہیں تو کہ ایک چھوٹا ڈیجیٹل قرآن خریدنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں یا اگر وہ نہیں تو ٹیپ ریکارڈری صحیح کچھ ہی صحیح اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خود تلاوت کیجئے میں جیاد ہے کہ جب میری اپنی پہلی بچی پیدا ہوئی تو اس وقت صرف کاری عبدالباسد کی کیسیٹس ملا کرتی تھی مارکیٹ میں ملاہور میں تھی تو وہاں کی ایک میوزک شاپ سے میں نے کاری عبدالباسد کی کوئی دو تین کیسیٹس لیں بہت پہلے اور پھر میں نے ایک پلیئر لیا اور میں نے کہا کہ یعنی پہلے سے میں تیاری کر رہی تھی کہ یہ چالیس دن میں قرآن نہیں پڑھ سکوں گی تو پھر میرا کیا بنے گا تو جس وقت میں اس کو دودھ پلاتی تو وہ سکون کا ٹائم ہوتا تو میں ساتھ ہی وہ کیسے ڈال دیتی اور خود بھی تلاوت سنتی اور اس کو بھی سنواتی لیکن اس سے زیادہ نہیں سنوائی یعنی اب جس طرح جس طرح زیادہ وسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں ان ساری ٹیکنالوجیز کو ان ساری چیزوں کو دین کے کام کے لئے استعمال کرنا چاہیے عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نئی ایجاد کو آلے کو شر کے لئے خوب استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر دیندار طبقے کو خیال آتا ہے کہ اچھا اس کا کوئی اسلامی استعمال بھی ہوتا ہے اور پھر اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ بھائی نہ ڈے ون سے مختلف ذرائع سے آپ بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کا طریقہ اختیار کریں اچھا خیر یہ تجربہ کیا اس کے بعد جب میری تیسری بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو قرآن مجید سنوانے کے علاوہ اس کو حدیث بھی سنواؤ اتفاق سے اللہ کے فضل سے ہمیں بخاری کی ایک ریکارڈنگ مل گئی جس میں وہ بہت اچھی آواز میں پوری بخاری کی عربی پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ اس کو حدیث بھی سنواؤ پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو اردو بھی سنواؤ تو میرے ریاض صالحین کے جو لیکٹرز ہیں تو میں نے کہا کہ دن کا اس کا ٹائم ٹیبل بنا لو ایک وقت میں تلاوت سنواؤ پھر اس کو حدیث سنواؤ پھر اس کو ریاض صالحین اردو سنواؤ پھر جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا جو اس کی ہلپر تھی بچی تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو عربی کے جو لیکٹرز یوٹیوب پر ہیں وہ سنوانا شروع کرو تاکہ شروع سے اس کو عربی بولنی آئے کیونکہ بولنے کا طریقہ ہی ہوتا کہ جو بچے سنتے وہ بولتے پھر جو بچی اس کی دیکھ بال کر رہی تھی وہ ڈچ سپیکنگ تھی اس کو ڈچ آتی تھی تو میں نے کہا تم جب بات کرو اس سے ڈچ میں کرو کیوں تاکہ یہ بچہ ہماری نیت ہی ہونی چاہیے کہ جتنی لینگوجی زیادہ آتی ہوں اور اگر دین کا علم بھی ساتھ ہو تو ان لوگوں کو دین کی بات ان کی زبان میں پہنچا سکیں نیت ہے نا آپ جتنی چاہے نیتیں کر لیں بچے بچپن میں دو منٹ میں جو چیز سیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں ہم بچوں کا بچپن ضائع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا کرائم ہے یہ سوچ کے ہائے ابھی تو بچہ ہے اس کو کیا پتا اسے کیا آتا اور فضول باتیں سارا دن خود بھی جو کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر وہی بس وہ سنتے رہتے ہیں وہ مظلوم اسی میں ہی پلتے ہیں ماں باپ کی لڑائیاں سن سن کے جگڑے سن سن کے شکوے گلے سن سن کے یا پھر میوزک یا ٹیلیویشن اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں جو زندگی کے آخری سٹیج پہ ہیں وہ سارا دن ٹی وی لگا کے بٹھے رہتے ہیں اب وہ جب سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب چیزیں اور بالکل بے مقصد اس کا نقصان کیا تھا کہ وہی بچے بھی سنتے رہتے ہیں اب گھر میں ایک ماں بیچاری اگر چاہتی بھی ہے کہ بچے کوئی اچھی چیز سنیں تو وہ گھر میں ٹی وی کی آوازیں ارلی مارننگ اتنی زور سے گنجری ہوتی ہیں کہ کچھ اور سننے کی پھر گنجائشی نہیں ہوتی یا پھر بعض ملکوں میں سڑکوں بزاروں پر اتنا میوزک بجھ رہا ہوتا ہے لاؤڈلی کہ وہ گھروں کے اندر بھی بلا وجہ گھسا چلا آتا ہے اب بچوں کو وہ سننا پڑتا ہے یا پھر گاڑیوں میں بسوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر طرف میوزک کی میوزک ہے تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ضرور سوچیں کہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ڈے وان سے بلکہ اس سے پہلے سے بچے کو اچھا ماحول دینا آپ کا فرض بنتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اکیلے ماں نہیں کر سکتی اس میں باپ کو بھی ساتھ دینا ہوگا کیونکہ بعض اوقات ماں چاہتی ہے کہ بچے کو ایک اچھا ماحول دیا جائے باپ نہیں مانتا وہ کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے اس وجہ سے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے یہاں سے ایسا نہیں ہو سکتا کچھ بھی کریں بی بی کو کم از کم اتنی پرائیویسی ضرور دے دیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے بچے کو وہ اچھے اخلاق اور کردار کی باتیں سکھا سکے بک ریڈنگ کرے سٹوریز پڑھائے بچے کو بچپن سے رنگ اور برنگ کھلونے خرید کر دینے کی بجائے کتابوں سے معنوس کریں کتابوں کے ماحول میں رکھیں کتاب کھول کے اس کے ساتھ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جون جون وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ لیس ٹربل کریٹر ہوگا کیونکہ ٹربل میکنگ اس وقت ہوتی ہے جب بچے کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کو نہیں ہوتا اور ہم بچہ چھوڑ کے اس کو فضول فالتو کام کرنے میں اور خرابیاں کرنے میں بدتمیزیاں کرنے میں توڑ پھوڑ کرنے میں چھوڑ دیتے کہ اچھا بچے ہیں جو مرضی کریں انہوں نے کچھ تو کرنا ہے چلو یہی کر لیں تو اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو صرف اس کو کسی وقت اٹھا کے محبت سے گلے لگا لینا اور پھر اس کو ایک دم اٹھا پھینکنا پٹکنا یہ درست نہیں بعض ماہیں چھوٹے ہوتے بھی بچوں کو بہت ہارش ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ماہیں تو نہیں کرتی ہیں لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بڑا غلط رول پلے کرتے ہیں جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ بچے سب کی ذمہ داری ہیں یہ صرف ماں کی نہیں ہیں سب کی ہیں ماں کا رول زیادہ ہے دوسروں کا کم ہے لیکن جس کا جتنا رول ہے اس کو امانت داری سے اسے ادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ماں سو اچھی باتیں بھی سکھائے گی اور وہ آس پاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کے اُلٹ جائیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو بچے کے ساتھ نرمی ایک برتنا ابو حرارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ عشاء ادا کر رہے تھے اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پر چڑ گئے آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے ہیں ذرا یہ غور کیجئے بات نماز میں بچے اوپر چڑ گئے ہیں آپ جب بھلکے سے اٹھتے اور پیار سے ان کو ایک طرف کرتے ہیں ہٹاتے کیونکہ سجدے سے اٹنا تھا آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں جب ماں نماز پڑھ رہی ہو بچہ قریب بھی جانے لگے تو ہم کھیچ کے پیچھے کر لیتے ہیں وہ چمٹتا ہے ماں سے اور ہم کھیچ کھیچ کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ اوپر چڑ جائے تو ماں بازاکت کھیچ کے پیچھے پھیکتی ہے وہ گرے پڑے جو مرضی کہاں اس کو چوٹ لگنے تو تاکہ نصیت ہو جو پھر نہ چڑے ہرے کہ وہ ماں ہے ماں کی طرف اس کو پھر آنا ہے پھر چڑنا ہے اس کو تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت شفقت اور نرمی کے ساتھ اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر چڑ جاتے جب آپ سر اٹھاتے تو پھر ان کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھاتے جیسے اتحیات کی پوزیشن تو ان کو اس تقہ بٹھا لیتے یعنی گودھ میں بٹھا لیتے اور حسن حسین دونوں ہی ساتھ ہوتے کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے خوراں کاپی کرتے ایک بچہ کچھ کر رہا ہے دوسرا بھی ادھر ہی بھاگے گا اب ایک چڑھ رہا ہے کندے پہ تو دوسرا بھی چڑھے گا جب نماز پڑھ لیتے تو آپ دونوں کو بلا لیتے ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسرے پہ ایک ٹانگ پہ دوسرے کو دوسرے پہ بٹھا لیتے اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے ایک طرف وہ ہوتے اسامہ کا رنگ سیاہ تھا حضرت حسن بہت سفید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے لیکن دونوں کو ایکلی آپ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے کیونکہ حضرت زید آپ کی مو بولے بیٹے تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے اور پھر وہی بات یاد رکھئے کہ سب کے بچے ہمارے بچے ہیں ہماری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے ابو حرارہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں یعنی آپ نے دونوں کو بٹھایا ہوا تھا کہا کہ آپ مجھے نہ دیں میں انہیں چھوڑ آتا ہوں جا کے آپ نے فرمایا نہیں پیٹھے رہنے دو نہیں اتنے میں جب بجلی چمکنے لگی رات کا وقت ہو کہ بجلی چمکنے لگی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤں پھر وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے اب آپ بتائیے کہ کتنا خوبصورت طرزہ مال ہے کتنا خوبصورت معاملہ ہے اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رویوں پر غور کریں ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے بچوں کے ساتھ کیونکہ بعض وقت ہم بچے کی مرضی کی خلاف اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں کھیج رہے ہوتے ہیں اور جہاں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں پھر وہ چیختا ہے چلاتا ہے دھاڑتا ہے اور ہمیں کوئی رحم نہیں آتا اور ہم اس طرح جان چھڑاتے ہیں کہ بس ٹھیک اور دروازہ بند جاؤ پھر یہ ہے کہ بچے کو رونے نہیں دینا چاہیے بہت زیادہ ٹھیک تھوڑا بہت رونا تو ایک نیچرل بات ہے لیکن کچھ ماں ہوتی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتی اور بچے رو رہے ہیں رو رہے چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ان کی طرف حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے عموماً بچے کسی ریزن سے روتے ہیں یا بھوک ہوتی ہے گیلے ہوتے ہیں یا کوئی ڈرے سہمے ہوتے ہیں یا کوئی انسیکیورٹی ان کو محسوس ہو رہی ہوتی لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی ریزن نہیں ہوتی آپ گلے سے بھی لگائے ہیں بچے کو اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے کوئی گیلہ بھی نہیں ہے کوئی کان میں بھی درد نہیں ہے اب اس ریزن کوئی نظر نہیں آ رہی اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی نظر لگنے کا مطلب کہتے ہیں بچے پیارے لگتے ہیں اٹریکٹیو لگتے ہیں محبت سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم وہ نظریں ان کو چپ جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں ہماری باڈی میں اور بھی بہت پارفل آرگنز ہیں لیکن سب سے زیادہ پارفل نگاہیں ہیں اس لئے کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہیں کیا مطلب کہ آئیز کین کل اتنا شدید اثر بھی باز ہو کتی ہیں ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے ایسی تکلیف ہو سکتی ہے انسان کو اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ زبا کر کے اس پر وہ تڑپنے لگتا تو پھر اس کو ultimately زبا کر دیا جاتا ہے اور اس کا گوش مکا کے لوگ کھا لیتے ہیں یہ بات ماں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ extraordinarily رو رہا ہو چلا رہا ہو اور disturb ہو بات نہ سن رہا ہو angry ہو کیونکہ اللہ نے angry بچہ نہیں پیدا کیے کوئی reason ہوتی ہے ان کے angry ہونے کی تو اس وقت کیا کریں ان پر دم کریں ان کی نظر اتاریں کس چیز کا دم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر ایک دعا پڑا کرتے تھے عویدکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وحامت وعین اللامت یہ جو ایا کنستین کتاب ہے اس میں دعا لکھی ہوئی ہے تو بس یہ پڑھنا کافی ہے تین دفعہ پڑھ لیجئے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا ومن شر کل عین حاسدن اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا کہ اللہ کا نام لے کر میں تمہاری نظر اتارتی ہوں اور تمہیں جھاڑتی ہوں دم کرتی ہوں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بچے کو فائدہ ہوگا اگر ابھی بھی نہیں ہو رہا تو آیت القرصی اور پڑھ لیجئے ابھی بھی نہیں ہو رہا تو قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب ناس دین تین دفعہ پڑھ لیجئے صورت الفاتحہ پڑھ دیجئے کافی ہے نا جتنی در بچہ اتنی کی رات سنے گا کام داؤن ہو جائے گا تکلیف دور ہو جائے گی